السلام علیکم گائز ویڈیو بیک تو می چینل آج ہم ایک بہت خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کا کتاب اور دوستی ویڈیو کا نام ہے تو پہلے وہ دیکھتے ہیں بہت محنت کرتا ہے بہت موٹیویشنل ویڈیو بناتا ہے قاسم علی شاہ صاحب ان کا یوٹیوب پہ تقریباً پچیس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے بہت بہت لوگ گنسی سکھتے ہیں یہ لوگوں کو زندگی سکھاتے ہیں زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں تو شروع کرتا ہے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں اپنا جو سیکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک دو تین اور یہ سٹارٹ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل نہیں کرواتے تو دنیا کو آپ امپورٹنٹ کیسے فیل کروائیں گے اچھا ایک بڑا معروف جملہ ہے میں یہاں اس لیے ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ اس جگہ پہ ہی فٹ آتا ہے یہ جو آپ اکثر میری تقریروں میں یا سیلف ایلپ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ خود کو نہیں مانتے تو دنیا بھی آپ کو نہیں مانے گی یہ بھی ڈیوڈ شیوارڈز کا جملہ ہے یعنی یہ میں نے فرس ٹائم اس جملے کو اسی کتاب میں پڑھا کہ اگر آپ کا سیلف اپروول نہیں ہے اگر آپ کے اندر خود یقینی نہیں ہے سیلف اپروول نہیں ہے تو پیپل اپروول نہیں آئے گا دنیا نے آپ کو بعد نہ ماننا ہے ہم چاہتے ہیں دنیا مان جائے اچھا ہم ساری انرجی اس پہ لگا لیتے ہیں اندر سے شکی ہوں اندر سے ہمیں خود بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم ہے کوئی نہیں ہو اب بات نہیں سمجھے اگر ایک بندے کو اپنے پہ ہی ڈاؤٹ ہے اور وہ امید کرے کہ دنیا مان جائے گی سر وہ فیس ہی نہیں کر سکتا میں اکثر کہتا ہوں کامیابی کو سنبھالنا کامیاب ہونے سے زیادہ مشکل ہے کامیابی اصل میں کامیابی کی آسان تعریف اگر اس کلاس میں کر دیں کلاس روم میں کر دوں کامیابی ہے با اختیار ہونا زیادہ فریڈم ہونا پیسے کا مطلب کیا ہے you have the power of buying زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں عہدے کا مطلب کیا ہے you have a freedom ٹھیک ہے کہ نہیں جیسے ایس پی صاحب وہ کہہ رہی تھی کہ جی ایک بندہ پکڑا گیا لیکن اس پہ ہم نے پرچہ ڈال دیا چرس کا اب آپ نہیں کر سکتے لیکن ایک با اختیار انسان یہ کر سکتا ٹھیک ہے جی یہاں ایک با اختیار انسان کہیں ٹرول کر سکتا با اختیار انسان کے پاس ڈسین زیادہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے بڑا ڈسین کرنے کی طاقت ہوتی ہے چھوٹا بندہ چھوٹا بندہ یا نکام بندہ حالات کی قید میں فیصلے کرتا ہے فیصلہ کون چیز کرواتی ہے حالات حالات نے فیصلہ کروایا کہ ہمیں آج شام کو سب کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حال نکالنا ہے حالات ایسے آگئے طاقتور بھلا گئے گا بندہ جی پاجو ایسی دیت ایسی دھاڑی تانوں میں نبڑنا ہے تو اسے میں کسے نے پوچھن دیلوڑ کوئی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ پارفل سٹائل ہے ٹھیک ہے جی زندگی میں دنیا اور منفی لوگوں کو بھگانے سے پہلے منفی خیالوں کو بھگانا سیکھیں ہمیں ان کو شیٹ اپ کال کر کے بھگانا نہیں آتا کیونکہ سر یہ نا اس کتاب سے ویسے یہ فلسپہ بھی پہلی بار میں نے سمجھا کہ جب بھی آپ مسئلوں کی طرف اٹینشن دیتے ہیں توجہ دیتے ہیں تو مسئلے بڑے ہوتے ہیں میں نے میرا سر روز کا کام ہے لوگوں کو سننا ان کو اڈوائز کرنا میں نے بڑے لوگوں کو مسئلے روپیٹ کرتے دیکھا اور ان کا مسئلہ تانور درخت بن چکا ہوتا ہے اچھا وہ فیزیکل اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن مائنڈ کے اندر وہ پورے کا پورا ایک بڑا درخت جس کی جڑے ہیں اس کو اتنا پانی دیا ہوتا ہے اتنی اٹینشن دی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ایک منٹل بیریئر بن جاتا ہے تو یہ اس لیے میں نے ایڈ کر دیا اپنی تمام چیزیں اپنی عزت کرنا سیکھیں کیا بولا بلکہ اس کا ہی جملہ میں اگر آپ کی طرف میں جاؤں گا اس کا جملہ بڑا شاندہ ہے جو میں نے تب کے نوٹس میں آیا آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ جو ایک کامیہ بندہ نے وہ سب کو عزت دیتا ہے کیوں؟ درہا سنیے گا اس کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے ایک نکام بندہ نا دوسروں کے انسلٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اپنی رسپیکٹ نہیں ہے جس کی اپنی عزت ہے نا وہ کہاں یار سب کو عزت دو کیونکہ میں دوسروں کو عزت دوں گا میری عزت بھی وائس ورس ہے نا سر ایکو ہے جو آپ دے رہے ہیں وہ چیز آنے لگ پڑے گی لیکن جو چیز آپ نے دی نہیں ہے وہ کیا ہوگی سر ملے گی نہیں وہ نہیں آئی گی ماشاللہ بات چیار قاسم علی شاہ صاحب کا یہ ویڈیو آپ دیکھو گے ہم نے تو اس ویڈیو سے یہی سمجھنا ہے جو عزت دار آج میں ہوتے ہیں وہ اپنے بھی قدر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں دوسرے کا بھی کرتے ہیں جس کا ہوتا نہیں ہے تو دوسرے کا کیا کرے گا اس کے ساتھ دیا ہے اس ویڈیو میں یہ کہتا ہے آپ نے سنا کہ کامیابی ہونا کامیابی سنبھالنے سے زیادہ مشکل ہے کامیاب ہونا کامیابی سنبھالنے سے زیادہ جنا مشکل ہے کامیابی سنبھالنا زیادہ مشکل ہے تو شاہ صاحب تو بہت ماشاللہ لاکھ سٹوڈن ہے اس کا جو اس طرح سیکھتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں شاہ صاحب سے سیکھنے کے تھوڑا تھوڑا سیڑکیں گے انشاءاللہ ہم پورا امیت کرتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ بہت اچھے یہ ہمارا ٹیچر ہے ہمارا استاد ہے امین سے سیکھتے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو نا ہم بہت خوش رہیں گے اس کی سکھائے باتوں کی وجہ سے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ایڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ہمارے یہ یوٹیوب چینل ضرور سبکرائب کریں بھی لائکن کی بھی دبائیں ہم یہ آپ سے ریکویسٹ بھی کرے گا انشاءاللہ اللہ حافظ